ہلو پینس آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ بہت گجب کی ریسپی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم آج کیا بنانے والے ہیں تو یہ آپ تک ویڈیو دیکھ کر کہ ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کوئی لڈو بنائی ہوں تو جی ہاں لیکن یہ سادارن لڈو نہیں ہے یہ باجرے کے لڈو ہیں اور یہ بہت گجب کے بنتے ہیں تو جیسے کہ آپ جان رہے ہیں ابھی میں اپنے گاؤں والے گھر پہ آئی ہوئی ہوں تو اس لئے میں ابھی آپ کے ساتھ یہیں کی ریسپی ساری سیئر کروں گی اور ابھی میں کوئی سمجھ کے لیے یہیں رہوں گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم یہ لڈو کیسے بناتے ہیں سچ بنیے گفنس آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ بہت سیمپل طریقے سے ہم بنائیں اور جیسے کہ ابھی تھنڈ بہت پڑ رہی ہے انہیں تھنڈ میں اس سے بنایا جاتا ہے اور گاؤں میں یہ ساری چیزیں ہمیسا بنتی ہیں تو اس لئے آج میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی ہمارے گاؤں میں کیسے بنایا جاتے ہیں اور یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو دوستوں میں سیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا اور نیچے لائک کا بٹن دیا ہے اسے دبا دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر دیکھئے باجرے کا آٹا لیے ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھا آٹا ہمارا ہے اور یہ ہم دو کپ ناپ کر کے باجرے کا آٹا لیے ہیں آپ چاہے کٹوریوں سے ناپ سکتے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم گیز کے طرف تو یہاں پر گیز پر ہم نے ایک کڑائی رکھ دی ہے گرم ہونے کے لئے اور اس میں ہم ڈال لیں گے اب سدھ گھی تو اسے ہم گھی میں بھوننے والے ہیں یہ بلکن گاؤں والا طریقہ ہے گاؤں سب میں اسی طریقے سے لوگ بناتے ہیں تو اسے ہم گھی میں بھون کر کے تیار کریں گے آٹے کو تو چلیے ہمارا جیسے گھی میلٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس میں آٹا ڈال کر کے اس کو بھونائی کریں گے ہاں ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ ہم بلکن کم آج پر اسے بھونیں گے تاکہ آٹا ہمارا جلنا نہیں چاہیے اور دھیرے دھیرے اچھے سے پک جانا چاہیے تو چلیے اس کو ڈالنے کے بعد ہم کنٹینیو اچھے سے اس کو چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے اس کی بھونائی کریں گے تو بلکن جلوازی نہیں کریے گا بس دھیمی آج پہ اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لینا ہے اور یہ گھی میں اچھے سے ملٹ ہو جائے گا تو پھنس یہ ریسپی بہت گجب کی بنتی ہے اور سب کو پسند آئے گی تو ایک بار جرور ہماری اس ریسپی کو آپ لوگ جرور پھولو کیجئے گا اور بنائیے گا سچ کہتے ہیں سب کو بہت پسند آئے گا اور ابھی جیسے کی تھنڈی پڑ رہی ہے نا اسے کھانا بھی چاہیے اس کے بہت پھائدے ہیں تو چلیے اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا آٹا کافی اتک بھون چکا ہے اور کافی کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس سے خوزبو بھی آنے لگی ہے جیسے جیسے ہمارا آٹا بھوننے لگتا ہے نا کلر چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا ڈارپنیس آ جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھے سے ہمارا آٹا بھون گیا ہے تو یہ دیکھئے اچھے سے بھون چکا ہے تو اب ہمیں کیا کریں گے اسے ہم اس آٹے کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو چلیے پورے آٹے کو ہم پہلے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اچھے سے اور اب اسی کڑائی کو ہم ساف کریں گے اور اسی میں ہم بنائیں گے اس کا سیرہ تو یہ دیکھئے سیرہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر گھڑ کے ساتھ پریوک کر رہی ہوں آپ چینج کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو لیکن میں گھڑ کے ساتھ بنا رہی ہوں تھنڈ میں یہ چیز گھڑ کے ساتھ بنا کر کے کھانی چاہیے بہت فائد ہے اس کے تو میں نے یہاں پر دیکھئے گھڑ کو ڈال دیا کڑائی میں اور گھڑ کو میں نے توڑ لیا تھا اور اب اس میں تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے اور دھیرے دھیرے اس کو میں اس میں پیگھلنے دوں گی تو بہت زیادہ گھڑ کو ہمیں مطلب کی چاسنی نہیں بنانی ہے بس اسے اچھے سے پکا لینا ہے اتنا ہی اسے ہمیں پکانا ہے تاکہ ہمارے لڈو اچھے سے بنیں اور خراب نہیں ہو تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اسے گھڑ کو ہم پکا لیں گے اور اسے چاسنی بلکل نہیں بننے دینا ہے پکا کر کے یوچ کریں گے تاکہ ہمارے لڈو کافی سمیتک چلیں اور خراب بھی نہیں ہو تو بس تھوڑی دیر کے لیے اسے گھڑ کو ہم اچھے سے پکا لیں گے تو دیکھیں کتنے اچھے سے اوبال آ رہا ہے اسی طریقے سے اوبال آنا چاہیے گھڑ کو اچھے سے پکا لینا ہے بس اب ہمارا گھڑ ریڈی ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے ورنہ چاسنی بن جائے گی جیسے تھوڑی دیر گیس بند کر دیتے ہیں اگھڑ ہمارا تھوڑا سا بیٹھ جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آٹا تو یہ دیکھئے اب آٹے کو ہم اس میں ڈال دیئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ڈالنے والے ہیں اس میں تیل تو تیل ضرور ڈالیے گا جیسے کہ آپ جان رہے ہیں ابھی تھنڈی کا سیجن ہے تو ان دونوں چیزوں کو کھانا چاہیے تو ہم اس میں تیل ڈال دیتے ہیں تو آدھا کپ ہم تیل اس میں ڈال دیتے ہیں اور بس اس کو ہم مکس کریں گے دھیرے دھیرے یہ بیٹر کیا ہے نا جیسے اسے تھنڈا ہوگا نا یہ گاڑھا ہوتے جائے گا تو ہم کڑھائی میں ہی اس لیے مکس کر لیا ہیں اور مکس کر کے اب اسے ہم نکال لیں گے کسی تھالی یا پلیٹ میں کیونکہ کڑھائی بہت گرم ہے اور پلیٹ میں رہے گا تو بہت جلدی سے یہ تھنڈے ہو جائیں گے اور ہم اس کو بنا پائیں گے تو یہ دیکھیں ہم پورے پلیٹ میں نکال لیا ہیں اور بس اب اس کو ہم اچھے سے الٹ پلٹ کر کے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی لڈو بنائیں گے تو سچ بانیے گا فینس بہت ساری ویسے بھی دل کی میرے مطلب چینل پہ بہت ساری ریسپی ہیں آپ جا کر کے انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور پسند آیا تو انہیں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور چلیے اب میں اسے اچھے سے پھیلا کر کے چمچ سے الٹ پلٹ کروں گی تھا کہ جلدی سے یہ تھنڈا ہو جائے اور ہم پھٹا پھٹ اس کے لڈو بنا لیں اور یہ دیکھیں دھیرے دھیرے کتنا یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوا نا ویسے ویسے یہ ایک دم سوکھنے لگا ہے اور اب یہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے لڈو بنا لیں گے اب یہ اتنا گرم نہیں ہے ہم اسے آرام سے ہاتھ سے ہینڈل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اور کھانے میں تو فنس مت پچھئے کہ بہت اچھی لگتے ہیں گاؤں میں ان ساری چیزیں ہمیشہ سب کے یہاں بنتی ہیں اور نئی نئی چیزیں ہیں انہیں جرور بنانا کھانا چاہیے تھنڈی کے موسم میں اور اس کے بہت پھائدے بھی ہوتے ہیں گڑا اور کے لڈو ہو گئے اور اس کے بعد ڈرائی پھوٹس کے لڈو ہو گئے یا پھر آپ گون کے لڈو ہو گئے یہ سب بنا کر کے تھنڈی میں جرور کھانا چاہیے بہت اس کے پھائدے ہیں تو چلیے اس طریقے سے ہم دیکھئے لڈو بنا رہا ہے کتنے پھٹا پھٹ اس سے یہ بن جاتے ہیں بنانا بہت آسان ہے بس اس طرح سے ہمیں بنانا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو جتنے چھوٹے بڑے سائج کے بنانے ہیں اسی ساب سے بنائیے کہ میں بس اسی سائج کے بناؤں گی تاکہ ایک ہی لڈو کھاؤ اور بس کافی ہے ایک دن میں ایک لڈو کھانا بہت صحیح ہے زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے پھر ادھے کھانے کے بعد نقصان بھی ہوتے ہیں اس لئے ڈیلی ایک لڈو کھاؤ اس سے زیادہ مت کھاؤ تو چلیے ہمارے سارے لڈو بن کر کے ریڈی ہو چکے ہیں اب انہیں ہم دوسرے پلیٹ میں اچھے سے رکھ لیتے ہیں تو فینس اگر یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئیے تو لائک سے سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں میرے چینل پر جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو دوستوں میں سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو آپ لوگ بھی اسے بنائیے اور سارے فیملیوں کو کھلائیے یہ بہت پھائدے ہیں ٹھنڈ میں اسے کھانا چاہیے تو چلیے ہم تو بنا لیے ہیں آپ کب بنا رہے ہیں اور ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو پلیل دوستوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کرنا بھول جاتے ہیں آپ لوگ لائک جرور کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں تو مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو چلیے یہ دیکھیں ہمارے لڈو کتنے اچھے سے بن کر ریڈی ہو گئے دو کپ آٹے سے ہم نے بنایا اور بہت سارے یہ بنے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور بہت گجب کے بنے ہیں کھانے بہت ٹیسٹی ہیں تو بلکل آسان طریقہ ہم نے بتایا ہے تو آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا آپ سب کو بہت پسند آئے گی بنا کر کے ایک بار جرور ٹریک کیجئے گا آپ کو سچ میں بہت پسند آنے والے لڈو تو اس لڈو کو ہم توڑ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے ایک دم سوٹ لڈو بنے ہوئے ہیں اور یہ کھانے میں بہت اچھے بس آٹے کو اچھے سے بھوننا چاہیے اور اس میں سوندہ پن جب آ جاتا تو بہت اچھے سے یہ بن کر کے تیار ہوتا ہے تو چلیے یہ ریسپی ہماری بن کر ریڈی ہو گئی اسی طریقے سے میں باجرے کی اور بہت ساری ریسپی آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو چلیے اگلے دن پھر ملتی ہوں